بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے ارشادات حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ پرماتی ہیں کہ چھ مہینے حمل کے گجر گئے لیکن مجھے کوئی آثار حمل معلوم نہ ہوئے اور نہ ہی کوئی تکلیب محسوس ہوئی چھ مہینے کے بعد کسی نے خواب میں مجھ سے کہا اے آمینہ تیرے حمل میں سارے جہانوں سے افضل ظلوہ گر ہے جب تو اسے جنے تو اس کا نام محمد رکھنا اسی طرح انبیاء اکرام کے مقدس کرو آپ کے ظہور قدسی کی بشارت یعنی خوز خبری سناتے رہے جب بلادت شریفہ کا وقت آیا میں گھر میں اکیلی تھی حجرت عبد المطلیب حرم شریف میں تواف کر رہے تھے میں نے ایک خوفناک آواز سنی جس سے میں آب گئی پھر ایک پرستہ سپید مرک کی شکل میں آیا جس نے اپنے پر میرے سینے پر ملے اور میرا خوف جاتا رہا اور ساری تکلیب بھی دور ہو گئی پھر میرے لئے کوئی ایک پیالا سربت کن آیا جس کو میں نے پیا اس کے پینے سے مجھے ایک بلند نور نظر آیا میں نے دیکھا کہ عبد المناف کی بیٹیاں میرے گرد کھڑی ہیں میں حیران رہ گئی اتنے میں ان میں سے ایک نے کہا میں فیرون کی بیوی آسیہ ہوں اور دوسری بولی میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں اور یہ دوسری عورتیں جنت کی ہو رہے ہیں ہم سب بحکم خدا تمہاری خدمت کے لئے جنت سے آئی ہیں پھر فرمایا کہ اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا پس میں نے دنیا کے مشرق یعنی پورب و مغرب یعنی پسچم دیکھ لئے اور تین جھنڈے بھی دیکھے ایک جھنڈہ مشرق میں گڑا تھا دوسرا مغرب یعنی پسچم میں اور تیسرا کعبہ کی چھت پر اس کے بعد وجود صلی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے اور میں نے دیکھا تو آپ سجدے میں پڑے گئے تھے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ ساری ماں سے زیادہ خوش نصیب ماں ہیں اتنی خوش نصیب کی آپ کی خدمت کے لئے جنت سے آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور جنت کی غوریں خدپت میں حاضر ہو گئیں ایسی خوش نصیب ماں کے خلاف کوئی بہت بدنصیب سقسی زبان کھولے گا معلوم ہوا کہ حضرت آمینہ خیر العالمین سید العالمین کی ماں ہیں آپ کو جنت کے فرشتے اور انبیاء کرام بشارتیں دیتے رہے آپ کے لئے جنت سے شربت بھیجا گیا پھر جس مقدس ماں کی اس دنیا میں بھی جنت کی غوریں خدمت کریں اور اس دنیا میں بھی جنت کا شربت جسے ملے کیا یہ ممکن ہے کہ اس جہاں میں آپ کو کچھ جنت سے دور رکھا جائے یہ بھی معلوم ہوا کہ وجور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں جب بھی تو حضرت آمینہ رضی اللہ وانہا کو تکلیف حمل کا سامنا نہیں ہوا اور آپ نے شربت پینے کے بعد ایک بلند نور دیکھ بھی لیا اور پھر اسی نور کی برکت سے آپ کی آنکھوں سے پردے جو ہٹے تو دنیا کے مشرق و مغرب کو آپ نے دیکھا اور مشرق و مغرب اور قعبہ کی چھت پر گڑے ہوئے جھنڈے بھی دیکھ لئے پھر کس قدر ظلم و جہل کی بات ہے جس جاتے نور کی ماں کی بسارت و رویت کا یہ عالم ہو اسے جاتے نور کے مطالب کوئی یوں کہہ لکھ دے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہ تھا ماذا اللہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے وجور صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ موجزہ ہیں کہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گئے اور یہ اس طرح اشارہ تھا کہ میں دنیا میں دنیا کو اللہ کے وجور سجدے میں گرانے کو آیا ہم اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے وجور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سجدے سے ساری روئے زمین و حضور کے لئے مسجد بن گئی چنانچہ حضور نے فرمایا ہے میرے لئے ساری زمین مسجد اور پاک کر دینے والی بنا دی گئی یہ زمین مصطفیٰ کے زمین پر لگنے کا صدقہ ہے کہ ساری زمین مسجد اور پاک کنندہ بن گئی خدا حافظ و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی